اسلام علیکم ایسا آپ کو اپنے کیا پڑھ لیا ہے وہ تیز ہیں جو جو جم لوگوں کے لئے بیڈ نیوز ہیں لیکن میں بیڈ نیوز کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا دیریچ رکھیں تھوڑا سا ہتھ ہولا رکھیں کوئی بات نہیں جو پاکستان گورنمنٹ کر رہی ہے یہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لئے ہی کر رہی ہے کتنی دیر کے لئے جم بند ہو رہے ہیں اگر جم آپ لوگوں نے اس ٹائم سے پہلے کھولا تو کتنا آپ لوگوں کو جرمانہ ہو سکتا ہے ساری ڈیٹیل بات کریں گے اس ویڈیو میں جتنی انفرمیشن میرے پاس آئیے ابھی تک ویڈیو کا اندر تک دیکھیں کیپ پہوچنگ یہ کچھ آپ لوگوں کی سکرین پہ ابھی تک آ رہی ہوں گی جو لسٹ یہ ابھی تک انفرمیشن میرے پاس آئی ہیں تو لاہور میں تو ہمارے یہاں پہ سارے جم جتنے ہیں وہ سیل ہو گئے ہیں کتنی دیر کے لیے ہوئے ہیں اٹھارہ دن تک کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اب کوئی جم جن سہر نہیں کھولے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھا قدم ہے ان کی طرف سے انہوں نے ایک اچھا قدم ہی اٹھایا ہے لیکن اس میں میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یاد جم کرنے سے ہم کتنی زیادہ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں ہمارے جو امیون سسٹم میں یہ شکل ہوتا ہے کے لیے کسی بھی بیماری سے لڑنے کی طاقت زیادہ حدی تھی جس بندے کا امیون سسٹم اچھا ہوتا ہے وہ بندہ بیماریوں سے زیادہ لڑ سکتا ہے اس کو بیماریاں کم لگتے ہیں جس بندے کا امیون سسٹم جن سے ہے وہ ویک ہوتا ہے بیماریاں بھی ہملاور ہوتی ہیں اور جن سے ہے جلدی بیماری کی جہاں آجاتا ہے جم میں خیال سے بند نہیں کرنے چاہیے جم جانے سے ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے ہمارا immune system اچھا ہوتا ہے جب ہمارا immune system اچھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہمیں بیماریاں کم لگتی ہیں ہم پہ attack کم ہوتے ہیں ہم جو jumps ہوتے ہیں یہ jumps تو آپ میں آتے ہی آتے ہیں جو مردی کرلا آپ jumpsیں نہیں بچ سکتے لیکن یہ جو اس قسم کے بیماریوں کے جتنے بھی non ہوتے ہیں یہ آپ میں اتنی جلدی rest نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سو جس طرح نزلہ ہو گیا زکام ہو گیا جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں یہ موسمی بیماریاں بھی آپ کو بہت کم لگتی ہیں اگر آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے تو اور امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے آپ کا جو ورکاوٹ ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی لائف میں ورکاوٹ اور ورکاوٹ اس میں پھر کس کس طرح کے ورکاوٹس آجاتے ہیں وہ ٹاپک پھر ہمارے ٹاپک سے ہٹ جائے گا وہ بھی ایک پورا چپٹر ہے کہ کس قسم کے ورکاوٹس کرنے چاہیے امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے کس قسم کی ڈائیٹ ہونی چاہیے سو وہ اس پہ بھی پھر کبھی بات کریں گے آج ہم مددے پہ آتے ہیں سیدھا جس طرح کے ہمارے جم میں پورا لاہور جانتا ہے آئرنمن جم میں ہمارے اقبال ٹاؤن میں جو سینٹائزر ڈیوز ہو رہے ہیں ہمارے جم میں نیٹ این کلین کام ہے بلکل پورا اور جتنا بڑا ہمارا ہال ہے الحمدللہ ہم نے تو بلکل صاف سترہ اپنا کام رکھا ہے لیکن بات یہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے پندرہ دن سے کچھ نہیں ہوتا پندرہ دن آپ لوگ اللہ دعبہ کریں اللہ اللہ کریں اور دعا کریں کہ یہ جن سا ہے خیر خیریت سے ہمارے ملک سے چلا جائے اور ہمیں ایک مزید جن سا ہے پریشانیوں کا سبب نہ بنے سو پندرہ دن اگر ہم لوگ ٹریننگ نہیں کریں گے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں اپنی باڈی کو ریسٹ دیں بہت اچھا ہے باڈی کو ریسٹ دینا بھی ضروری ہے باڈی کو ریسٹ دیں اپنی ڈائیٹ اچھی کریں اور گھر بنوں کے ساتھ ٹائم سپینٹ کریں یہ چھوٹیاں جو آپ لوگوں کو ہو گئی ہیں بزار میں نہ نکل جائیں میں دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ لوگ بزاروں میں بہت زیادہ چلیں گے دیکھیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوں گے تو پھر وہی کام شروع ہو جائے گا اب کچھ چیز نہیں ہے جہاں پہ ضروری جانا ہے آپ نے تو آپ نکلیں باہر ضرور نکلیں لیکن بلا وجہ جن سا ہے باہر نہ چلے جائیں دو تین میں کرونا وائرس پہ ابھی تک آپ لوگوں کو اوریں ٹقمر ویڈیو بنا کے تو اس پر مزید اس بارے میں نہیں بولنا چاہ بھی یہ پاک شروع ہے چاہ پاک پاک کائی کے ، Pre 스� Baghرانہ سے کہتی ہیں۔ میرا کہنا تو یہ ہے کہ جم بند نہیں ہونے چاہیے تھے آپ لوگ کیا لگتا ہے کیسا لگتا ہے آپ لوگ اپنے کومنٹس میں آپ لوگ بتائیں کہ کس طریقے سے جونسا ہے یہ اس کو کرنا چاہیے تھا لیکن اب اتنا اقدم سے اقدامات تو نہیں سارے وہ کر سکتے ہیں وہ کن کن جمز کو دیکھیں گے یہ بھی انہوں نے دیکھنا ہے تو اس لیے میرے خیال میں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ بند ہی کر دو سو آج ہے پندرہ مارچ تقریبا پندرہ مارچ سے لے کے جو آگے اٹھارہ دن بھنتے ہیں آپ کے جو اس کے بعد جنسا ہے جم میں انٹر ہو سکتے ہیں پندرہ مارچ سے ، پندرہ دن تک کیلئے جم میں آپ کے بند رہنے ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھیں غیر ضروری باہر نکلیں کی ضرورت نہیں ہیں یہ اس چیز کو ہم سب سے سمجھنا ہے کہ سو سو دو دو سو جہاں پر بندیں کٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے سمجھنا ہے یہ آپ کا پاکستان ہے یہ ہمارا پاکستان ہے تو ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہم لوگ کے لیے کیا یا جانے زورت ویڈیو تھی میرے پاس یہ ت جتنے فٹنس لورز میرے بھائی ہیں ان سے شیئر کروں اور جہاں تک رہی بات جرمانے کی سننے میں آ رہا ہے کہ دس لاکھ روپیا جرمانہ ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کہ جرمانہ دس لاکھ ہے یا کتنا ہے ٹھیک ہو گیا جیسی میرے پاس انفرمیشن آجے کہ میں انسٹاگرام پر پوست کر دوں گا آپ لوگ وہ دیکھ لیں اگر آپ لوگوں نے انسٹاگرام پر فالو نہیں کیا وہ وہاں پر فالو کر لیں اور جن لوگوں کا مسل بیلڈنگ پروگرام چل رہے ہیں ان لوگوں کا مجھے پتہ ہے ان لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی آپ کا بھائی جائے گا اور آپ لوگوں کے لئے ورکاوٹس بناتا رہے گا انہوں نے زیادہ لوگوں کی وجہ سے منع کی ہے ایک دو بندے جا سکتے ہیں تو ہم جم جائیں گے جم کھولیں گے آپ لوگوں کی جو ورکاوٹ چل رہے ہیں آپ لوگوں کے ورکاوٹ میں کوئی خلل نہیں آنے دے گا آپ لوگوں کا مسل بیلڈنگ کا پروگرام آتا رہے گا دو تین ورکاوٹس رہ گیا اس کے بعد آپ لوگوں کی مسل بیلڈنگ کی ڈائیٹ ہے وہ ڈائیٹ آپ کو دے کے پھر ہم باقی کے کام کریں گے جو بھی ہوگے سب بلکل بھی آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا یہ کوئی اتنی بھڑی بیماری نہیں ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو کوئی اتنی بھڑی بیماری نہیں ہے اس سے بہت زیادہ ریکووری جنسی ہے آپ جلدی کر سکتے ہیں اور ڈینگی جنسی ہے اس سے زیادہ خطرناک ہے ٹھیک ہے اس کا وائرس بہت ہے ٹھیک ہے تو یہ پھیل بہت زیادہ رہا ہے لیکن یہ اس لحاظ سے ہیوی نہیں ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے اللہ پاک خیر کرے ایزا مسلم میں میرے سارے بھائیوں کو کہہ رہا ہوں میرے سارے بھائی جنسے ہیں یہ دعا پڑھیں یہ پندرہ سے اٹھارہ دن جب تک جم نہیں جا رہے صبح پڑھیں اپنے گھروں لوگوں کو بھی پڑھائیں جنسے پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور دیکھیں یار ایزا مسلم میرا اور آپ کا ہم سب کا ایمان ہے میں فٹنس ٹرینر بعد میں ہوں پہلے میں مسلمان ہوں ٹھیک ہے تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ بھائی یہ ہی ہے جس نے آپ کو بچانا ہے اس کے بارے میں ایک واضح حدیث ہے بہت صالد جنسہ ہے اٹھارہ دن اس دعا کو جنسہ ہے آپ پڑھتے رہیں اور انجوائے کریں گھر میں بیٹھیں آرام سے کوئی بھی جنسہ ہے پی ایسل دیکھیں میچ دیکھیں اور انجوائے کریں دوستوں کے ساتھ جنسہ ہے بیٹھیں اپنے گھروں کے ساتھ ٹائم گزاریں تو بہت زیادہ حجوم آپ نے اپنے کٹھا نہیں کرنا دس بارہ لڑکے پندرہ سوالہ لڑکے ایسا کام ہی کرنا ایک دو دوستوں کے ساتھ نکلیں چل کریں ہاتھ کچھ انسہ ہے بار بار دوترے ہیں ہم مسلمان تو پانچ فکر وضو کرتے ہیں ہمارے پر تو وہ چیز لاغو نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہاتھ دھولیں کوئی بات نہیں ہے دوسرا یہ کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم لوگ اٹھارہ دن کے بعد دوبارہ جم جا سکے دیکھیں جان ہے تو جہان ہے اب جو فیصلہ ہو گیا اس پہ آپ لوگ چھوڑ دیں بھول جائیں تھوڑی دیر جم کو چھوڑ دیں سب کچھ جم نہیں ہے لائف بہت زیادہ ضروری ہے پوری دنیا اس سے متاثر ہو چکی ہے ہمیں اور کوئی رسک نہیں لینا آپ لوگ کی جان بہت زیادہ قیمتی ہے اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر پوچھ لیا کریں آپ لوگ کمنٹس میں ہی سوال پوچھتے ہیں تو وہ پھر وہاں پر بتانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے انسٹرگرام پر تھوڑا ایزی میرے لیے یہ ہوتا ہے میں وائس میسج میں آپ لوگوں کو فوراں بتا رہتا ہوں یہی تھی آج کی ویڈیو جتنی ڈیٹیل میرے پاس تھی میں نے آپ لوگوں کو دے دیا ہے مزید جو ڈیٹیل میرے پاس آئیں انسٹرگرام پر پوچھ کر دوں گا آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر لیں اور love you all stay natural be happy